بسم اللہ الرحمن الرحیم میجر میجر ڈسکس کروں گی باقی ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد کس طرح سے کاپ اپ کیا اور آج ماشاءاللہ انہوں نے پی ایم آر جو ہے پاکستان میں جو ہے سب سے پہلے فیزیکل میڈیسن سب سے پہلے شروع کروانے والے ڈاکٹر خالد جمیل اختر ہی تھے اور سپیشل بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا اگر ان کی کالج لیول پہ بات کی جائے تو کیڈٹ کالج پٹاروں سے سوارڈ آف آنر حاصل کی 1992 میں گورنر پنجاب نے انہیں بگ بردر کا خطاب دیا 2012 کے اندر ان کو پروفیسر ایمیریٹس کا خطاب دیا گیا اور لازلی 2013 میں ان کو ستارہ امتیاز سے ان کی لاس زوال خدمات کی بنا پہ نے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیگیسی ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن رن کرتی ہے اور ان کے جو والد تھے وہ سب سے پہلا جو ستارہ جرد تھا وہ ان کے والد کو دیا گیا تھا وہ سب سے پہلے پر تھے جنہوں نے حاصل کیا اس کے علاوہ ان کی بہت ساری رائٹنگز بھی ہیں جن میں سے جو می ون اف دو فیورٹ اس تیسرا جنم وہ ان کی آٹو بائیوگرافی ہے آپ بھی ضرور پڑھئے گا اور آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا حوصلہ بنا رہا اور آج تک ماشاءاللہ یہ ایکسل کریں اپنی فیلڈ کے اندر اور آپ کی اور میرے جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم سر سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں ایک اتنا بڑا حادثہ پیش آیا سر وہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹرز کا جو پروگنوسس تھا آپ نے اس کو غلط ثابت کیا اور آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں بہت ایکسل کیا بہت ایکسل کیا اور میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص جس کے زندگی میں کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا اس سے کہیں زیادہ آپ نے ایکسل کیا سر اس کے پیچھے کون سا حوصلہ کار فرما تھا اب کس طرح سے آپ نے اس چیز کو ہنڈرل کیا اب آپ کا جو کوئیسے ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں میں بہت مختصر ہو کے جواب دوں گا دیکھئے جب بھی کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کی وجہ سے آتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے تیع کیا ہوا ہوتا ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں کو چوز کر لیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کسی کو وہ مالی بنا دیتے ہیں اور وہ لیلہاتے کھیل اور باغیچے اور وہ بنا لیتا ہے کسی کو تو دنیا میں کوئی شخص بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے ایکسیڈنٹ کے وقت تین مسئلے پیدا ہوئے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو مجھے معذوری ہوئی اس کا ڈاکٹر پاکستان میں کوئی نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے یہ تکلیف دی ہو کہ اس کا ایک ڈاکٹر بنے اور پھر بعد جن لوگوں کو معذوری ہوگی ان کا وہ علاج کریں نمبر دو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے لوگوں کو اور میرا بڑا کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے ہم اپنوں کو آزماتے ہیں اگر آپ کو چار پانچ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اگر پانی پینا ہوگا تو جو میری بیٹی بیٹھی ہوگی میں اسے کہوں گا کہ جاؤ میں لی پانی لے گا میں غیر کو نہیں کہوں گا تو آپ اپنوں کو تکلیف یا آزمائش میں ڈالتی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں میں ہوں تو بہت ہی گناہگار یعنی اللہ کی نظر میں ہوں گا تو اس نے مجھے یہ حادثہ دیا تاکہ میں کچھ کر سکوں اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے جب کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی پیدا کر سکتے تو اس لیے ایسے کیا غلط کام کر سکتا تھا کہ کوئی نوکری ایشو ایسی چیز بھی نہیں تھی تو اب میں کہتا ہوں کہ تینکیو وے مچ اللہ میا یو چوز می سر اس سارے سینریو کے دوران مایوسی تو ہوتی ہوگی اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو جب بھی کسی سر یہ ہر کوئی بھی بندہ اسے گزر سکتا ہے تو سر اس کے دوران جو مایوسی کا ایک ہوتا ہے دور دورہ اسے کیسے بچا جائیں اس کو کیسے کپ اپ کیا جائیں دیکھیں مایوسی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے مایوسی کچھ بھی نہیں ایک آدمی جس نے پرائیز بانڈ لیا تھا اور اس کا پرائیز بانڈ نہیں نکلا اور وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ دورٹ صاحب دیکھو میروں ست کروڑ پیدن حقصان ہو گیا میں کہے کیسے کندہ جی دیکھو کسی اور دا پرائیز بانڈ نکلا ہے میرے سے نکلے ہی نہیں تو وہ جو ہم ایمیجن کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے تھی ہمیں نہیں ملی ہم اس پر مایوس ہو جاتے ہیں آپ میری بات سمجھے ہوگی نہیں تو میں تو مایوسی کو کبھی مایوسی سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ سریٹ اف بائنڈ ہے اگر جو آپ کو مل گیا وہ آپ کا تھا جو آپ کو نہیں ملا یا نہیں ملی وہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں یا تھا ہی نہیں آپ کی حصے میں نہیں ہاں تو why do get worried سر آپ نے سپیشل بچوں کے لیے بہت کام کیا آپ ٹیلی شوز بھی سپیشل بچوں کے ساتھ کرتے رہے سر اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی اور آپ نے اس چیز کو کیوں آپ کیا اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان بچوں کو ٹریٹ کیا جائے دیکھیں میرا ٹیلی ویژن پہ آنے کا فنکشن یا مطلب یا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ مجھے اگر مثال کے طور پر اگر ٹی وی پہ ہی آنے کا شوق ہوتا تو میں کوئی ایسا شو کرتا جو بڑا فیسٹیوٹی والا شو ہوتا مجھے یاد ہے نہیں بخاری نے ایک دفعہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا تو مجھے ملا تو he's very nice he's a good friend of me تو مجھے کہلے گا کہ you're wasting your time you must come on ٹی وی اور اس نے دو چار اور تعریف کے جملے کیے جو میں کہنا نہیں چاہ رہا پر منہ اپنی مطاریخ علی بات ہوتی ہے تو I never took it very seriously پھر مجھے لگا کہ اور آپ وہ پہلے دن سے لے کے اب تک دیکھ لیں میں نے 99% جو پروگرام کیے وہ ہمارے special بچوں کے لیے کیے تو میں چاہتا تھا کہ ان کے مسائل کو میں لوگوں تک پہنچاؤں ان کے solutions کو لوگوں تک پہنچاؤں تو keeping this thing in mind I started programs on TV تو وہ بڑے پاپلر ہوئے اور ان سے بڑی ایک awareness آئی ہے بڑی تبدیلی آئی ہے میرا next question یہ ہے کہ سر usually دیکھا جاتا ہے کہ special بچوں کی take care کیسے کی جائے سر ان کا future کس طرح سے plan کیا جائے یا ہم کو کون سے ایسے پاکستان میں ادارے ہیں جن سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی جو schooling ہے یا education ہے وہاں سے start کروائیں اور اس کے بعد وہ اپنے مطلب وہ بھی ایک ایسے citizen بن سکیں جس سے وہ responsible citizen بن سکیں اپنے لئے وہ بہتری کر سکیں اپنے parents کے لئے جو ہے وہ فائدہ مطلب دے سکیں یا ان کے لئے جو ہے وہ بہتری پیدا کر سکیں موشورے میں دیکھیں اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ دینے والوں میں سے ہوتی ہو ان کی عزت ہوتی ہے اور جو لینے والے ہوتی ہیں ان کو اتنی عزت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ایک disability دی ہوتی ہے تو اس کے متبادل میں ایک ability بھی دی ہوتی ہے صرف فرق اتنا ہے ہم disabilities کو دیکھتے ہیں abilities کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر آدمی میں ایک ability ہوتی ہے میں آپ کو چھوٹی سمثال دیتا ہوں میرا ایک patient ہے he's on a wheelchair he could not do anything اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا knowledge دیا ہے کہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے مطابق کون سا پتھر آپ کو سوٹ کرے گا and he has become a millionaire تو ہر آدمی میں ایک خوبی ہوتی ہے ہر آدمی میں ایک quality ہوتی ہے تو ہمیں بجائے جو لوگ depression کا شکار ہوتے ہیں disabled ہو کے ان کو تین کام کرنے چاہیے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو financially viable بنائیں دیکھئے اس دنیا میں ہم کتنا کہیں نا کہ آپ سے بڑا پیار ہے محبت ہے احساس ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس دنیا میں سب سے important چیز ہے آپ کو پیسہ ہونا چاہیے پیسہ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کی عزت قدر نہیں کرتا اور آپ کو سہولت بھی نہیں ملتی number one number two آپ کی ایک esteem ہونی چاہیے وہ esteem تب آئے گی جب آپ مانگنے والوں میں سے نہیں ہوگے بلکہ دینے والوں میں سے ہوگے اور تیسرا یہ ہے کہ زندگی میں سب نے جانا ہی ہے آج نہیں کل نہیں پرسو نہیں تو آدمی کھوں اس کا یہ ذہن میں بنا کے رکھے کہ مرنے سے پہلے میں یہ کر کے جاؤں سر میرا نیکسٹ پورشن یہ کہ سر throughout مطلب آپ جتنی بھی مطلب اس ایکسیڈنٹ کے دوران تکلیف سے گزرے اور اس کے بعد جو ڈاکٹروں نے آپ کے لئے کہہ دیا کہ یہ چیز بھی آپ کے لئے ناممکن ہے یہ چیز بھی ناممکن ہے یہ چیز بھی سر اس چیز کو ممکن بنانے کے پیچھے صرف ایک چیز نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہے سر وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہوتا ہے اور کس ایکسٹرنٹ تک ہم جو ہے اللہ پہ کامل یقین کریں کہ ہم ایک بندہ آپ کی طرح سے سکسیسفل ہو سکے ماشاءاللہ آج آپ سکسیسفل ہیں دیکھیں اس دنیا میں اللہ کی منشاہ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے میری زندگی میں میری والدین کا بہت زیادہ سپورٹ رہی میرے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ سپورٹ رہی اور اس کے علاوہ میں نے ایک آٹو بیاؤگرفی لکھی ہے تو بہت سی چیزیں جو میں بتا چکا ہوں تو ان کو دوبارہ کہنے میں وہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوال کی جواب میں میں کچھ لوگوں کا ذکر نہ کرتا لیکن وہ چونکہ کتاب چھپ چکی ہے تو مجھے ذکر کرنے میں کوئی اس کے اندر کوئی اتمال نہیں ہے میری زندگی میں دو خواتین بہت امپورٹنٹ رہی ہیں ایک وہ جس سے میری منگنی ہونی تھی اور ایکسیڈنٹ کے بعد نہیں ہو سکی اور اس نے میری بھرپور مدد کی اور مجھے چلنا سکھایا اور پھر جب میں چل پڑا کسی وجہ سے ہم شادی نہ کر سکے تو اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میری بیوی شانزے نے مجھے چلنا سکھایا تھا اور میری بیوی نے مجھے جینا سکھایا فرمینی بیوی ایمیر بیوی شکریہ سے ہم ایمیر بیوی شہی رہا ہے ڈیوی شہی رہا ہے توپر topper in metric topper in FSC topper in BA and MBA and a very good debater and a very good looking and a very good looking she chose me and I got married mashallah I've got four children three of them are doctors and not doctors alone specialists and one of my daughter is like you who is an anchor سندس کو تو جانتے ہی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے سارے تو یہ اسی طرح اسباب بنے اور مجھے ملے سیر اب تھوڑا سا چونکہ آپ نیورولوجسٹ ہیں تو سیر کچھ نیورولوجیکل کوسٹنز کی طرف آتی ہیں ہم نے ایک پول کر آیا تھا فب پہ بھی واتسائپ پہ بھی تو اسے ہمیں کچھ کوسٹنز ملے ہیں سیر پہلا کوسٹن یہ آیا ہے کہ ڈاؤنز سنڈروم کا بچہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے تو اس کی ہائپر ایکٹیوٹی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پیرنٹس اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاؤن سنڈروم کی جو بیماری ہے اس کے اندر ہائپر ایکٹیوٹی کارڈینل فیچر نہیں ہے ان کو ہونا نہیں چاہیے لیکن جب ہم اپنے بچوں کو بہت پیمپر کرتے ہیں یا ان کو بولی کرتے ہیں پھر ہائپر ہوتے ہیں یعنی ڈاؤن سنڈروم کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو خوبصورت چہرے اچھے لگتے ہیں رنگین ماحول اچھا لگتا ہے جگہیں پینٹنگز خوشبو والی چیز اچھی لگتی ہیں وہ ایک بڑا ری فائنڈ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑا نفیس قسم کا انسان ہوتا ہے اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جب آپ نوکروں کے حوالے کر دیتے ہو تو وہ اس کا تمسخر پڑھانے کے لیے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں جس سے وہ بچہ ایریٹیٹ ہوتا ہے اور ہائپر ہو جائے چڑی جاتا ہے اور ہائپر ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان کیزوں کو خیال لکھیں وہ کبھی ہائپر نہیں ہوگا سر اس کے علاوہ جو سیکنڈ کوسٹن ہے سر وہ یہ ہے کہ ہیڈک کا پرابلم رہتا ہے سر سٹوڈنٹس میں بھی رہتا ہے دی سکالرز جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان میں بھی رہتا ہے تو سر ہیڈک کو کس طرح سے کیا جا سکے کونسی ایسے ٹپس ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں کہ ہیڈک کے حوالے سے دیکھیں بہت ہی بڑا سنسٹیف کسٹن آپ نے کر لیا میں آپ کو ہیڈک کو آدھے منٹ میں انکسپلین کر دیتا ہوں پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ کبھی بھی کوئی لڑکی ہے لڑکا کہ مجھے یہاں پہ ہیڈک ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیئے کہ بہانہ بنا رہا ہے یہاں پہ ہیڈک ابھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر ہیڈک یہاں پہ ہو تو اس کا مطلب ہے سائنسز کا پرابلم ہے اگر ایک سائیڈ پہ ہو تو میگرین ہے دونوں سائیڈوں پہ ہو تو ٹینشن ہے اگر پیچھے سے ہیڈک سامنے آرہا ہو تو ٹریکشن ہیڈک ہے گردن کا نقص ہے اگر ہیڈک ہو اور بہت بڑی بڑی اُلٹی آتی ہوں تو اللہ نہ کرے کینسر ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ہمارے عام طور پہ دیکھا ہو کہ جی خواتین نے وہ دپٹا باندھا ہوا ہوتا ہے اور آپ پوچھو نا اے اتھے درد ہوں دیئے تو یہ سائیکلوجیکل ہوتی ہے سر اس کو ہم ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں مطلب آپ کوئی ٹپس ایسی دینا چاہئے جو ہم ڈیلی لائف میں اس کو دیکھئے جو تو یہاں والا درد ہے نا وہ تو ہے نہیں اس کے اندر ٹریٹمنٹ ہے میاں کو چاہیے اپنی بیوی کا خیال رکھے اس کی تعریف کرے عورت کو جو سب سے بڑا گفت ہوتا ہے نا وہ میاں کی تعریف ہوتی ہے ملاب اگر دیکھیں نا ایم 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 تو میاں کو چاہیے اس کی کیر کرے اس کی تعریف کرے اس کا خیال رکھے تو یہ والا ہیڈک تو کبھی ہو ہی نہیں سمتا باقی اگر مائگرین والا ہیڈک ہے تو دوائی لو اگر ٹنشن والا ہیڈک ہے تو دماغ موٹا کرو اگر نیک کی ویسے ہیڈک ہو رہا ہے تو تکیہ چھوٹا کرو یہ اس کا حق ہے سر اس کے علاوہ جو نیکس پیشن ہے سر وہ شیاتک پین کا ہے کہ شیاتک پین جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب سوئر ہوتی ہے تو اس سے کس طرح سے مطلب کوپپ کیا جائے شیاتک پین کا مطلب ہے کہ اگر کمر میں درد ہو اور وہ ٹانگ میں جائے تو اس کو شیاتک پین کرتے ہیں اگر شیاتک پین ہو جاتی ہے تو اس کے تین علاج ہیں پہلا علاج ہے دوائی اور فیزیو تھرپی جس کی آپ ایکسپورٹ ہو جیس آرائی اگر یہ نہ ہو تو پھر اپیڈیورل ٹیکہ لگاتے ہیں یہ نہ ہو تو پھر ہم آپریٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جن کو شیاتک پین ہوتا ہے ان کو تین کام نہیں کرنے چاہیے یہ ویسے موٹے موٹے سے گود میں بچہ نہ اٹھائیں نمبر ٹو پلنگ کے نیچے سے کوئی چیز نہ نکالیں یہ میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ پیشنٹ آتے ہیں میں بس ٹیک ہے اور تیسرا شاپنگ کے لیے بزاروں کی چکر نہ لگائیں ٹیک ریسٹ ڈونٹ واک الانٹ سر آپ کنسسٹنٹ کھڑے بھی نا رہیں زیادہ زیادہ کھڑے رہنا زیادہ چلنا سٹرین دینا بیک کو دیکھوڈ بیوئیڈ اوکے سر سر مینیچ پرشن پرشن پرابی سر جس طرح سے کوویڈ آیا سر اس دوران بہت زیادہ شور مچا کبھی ہمارے پاس ہسپٹلز کم ہیں ہمارے پاس ونڈی ریٹرز کام ہیں پاکستان کا جو ہمارا میڈیکل سسٹم میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں کس کس چیز کے امپروومنٹ آ سکتی ہے یا ہم بینگ میڈیکل پروفیشنلز ہم کیا اس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھئے اس کے اندر میری دو رائے ہیں اگر دیکھا جائے تو جتنا سستہ اور اچھا علاج پاکستان میں ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو آپ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار روپے دیتے ہیں اور دنیا میں کئی ممکن نہیں ہے ہاشپیٹل کے اندر بھی بہت بڑی بڑی فسیلیٹیز آپ کو فری مل رہی ہیں آپ کو پتا ہے انگلینڈ کے اندر ایک ایمار اے کروانے کے لیے چیمینے ویٹ کرنا پڑتا ہے ہارڈ کا آپریشن کروانے کے لیے سال سال ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ جسٹ ووک ان ٹاکٹو اوڈاکٹر یا سفارش لگوال ہی چھوٹی تھی تو پاکستان کا میڈیکل سسٹم برا ہے we got the best doctors we got the best physios صرف ہمارے اگر problem ہے system کا problem ہے تو system اچھا ہو جائے یاسپین رائشید منسٹر ہے یاسپین رائشید was a journal secretary and I was a joint secretary of PMA تو ہم دونوں نے بہت کام کیا مل کے ڈاکٹرز کی اور پیشنٹس کی فلا کے لیے تو اب میں ایک دو دفعہ جب ملا ڈاکٹر یاسپین رائشید کو تو میں نے کہا کہ وہ ساری باتیں جو ہم کہا کرتے تھے حکومت کو کہ کرو ہمارے لیے اب تو آپ حکومت تو کرو نا لیکن ہمارے ہیں red tapism آ جاتا ہے we want to be good we want to deliver لیکن red tapism کی ویسے بہت سے کام نہیں کرتا ہے and sir ایک اور one more question sir یہ جو back pain کا problem آتا ہے زیادہ تر مطلب نو جوانوں میں بھی youngsters میں بھی آتا ہے school going college going university going sir اس کا اس کے بارے میں آپ کیا پوچھر we don't have good posture سوفے پہ رکھ دیں گی کتاب ہاتھ میں پکڑ دیں گی you know we don't have تو پوچھر ہم اچھا نہیں رکھتے this is the cause of this way okay sir sir lastly sir tips of being motivated آپ throughout میں نے آپ کا جتنا بھی میکل ریسرچ بھی کاری تھی sir آپ throughout بہت ایکٹیو رہے آپ نے اپنی ڈیسیبیلٹی کو ability سے زیادہ use کیا sir کیا چیز ہے جو motivated رکھتی ہے i think i think میں میں زندگی میں جو بری باتیں ہیں وہ سنتا ہی نہیں ہوں میرے نزدیک اچھا آدمی وہ ہے جو آپ کے لئے اچھا ہے اور برا آدمی وہ ہے جو آپ کے لئے برا ہے i don't care میرے نزدیک کو بندہ بڑا نیک ہے نماز سلانہ یہ وہ کر کے میرے کم نہیں آ رہا یا مجھے آ کے تو کوئی ایسی بات کر کے چلے جاتا ہے کہ میں ڈیپریشن کے شکار ہو جاؤں so i don't meet such people میں پوزیٹیو لوگوں سے ملتا ہوں مجھے اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں اور برے لوگ برے لگتے ہیں تو جب میں برے لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہوں برائی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کیوں ڈپریشن ہوگی so i'm not depressed so thank you so much for precious time اور sir ایسے رہیں اور ایسے ہی کام کرتے رہیں اور ہم جیسے لوگوں کے لئے ایسے انسپریشن اور موٹیویشن بنے رہیں thank you موسیقی